میں تو صبح صحیح اسی کو دیکھنی ہوں لیکن پھر بھی جہاں پر پیر میٹرز کو ایسی میٹ کرنا ہوتا ہے نا وہ چیز نہیں آتی سمجھ جس طرح میں نے کل ارز کی تھی ایک ایگزیکٹ ایڈنٹیفائیڈ ایک ہوتی ہے ایک اوور ایڈنٹیفائیڈ ہوتی ہے اوور میں تو صرف 2SLS لگنا ہے ایگزیکٹ میں آئی ایل ایس بھی لگ سکتا ہے 2SLS بھی لگ سکتا ہے ILS سمپل ریگریشن کی طرح سے سولو ہوتا ہے اس طرح سے ٹریٹ ہوتا ہے 2SLS ملٹیپر ریگریشن کی طرح سے ٹریٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ملٹیپر ریگریشن کی ایکویشن بنتی ہے اور ILS ایکویشن کے اگر آپ کو کوئی نومیریکل آجیں ایکویشن پروسیجر دیا ہو تو تین کولم آپ کو وہ دے گا وہ یا تو Y1 Y2 X Y1 Y2 W یا P Q W اس طرح سے نا تین کولم کا سیٹ وہ دے گا ان تینوں پہ آپ نے ورکنگ کرنی ہوگی کیونکہ یہ سمپل ریگریشن کی طرح سے سولو ہوتا ہے پہلے P کا Q کے ساتھ پھر P کا W کے ساتھ اس طرح سے دو آپ نے سمپل ریگریشن کی ایکویشن بنانی ہوگی Y1 X2 X کے ساتھ Y2 X کے ساتھ یا Y1 W کے ساتھ Y2 W کے ساتھ یہ دو سمپل ریگریشن کی ایکویشن بنانی ہوگی ہیں 2SLS میں آپ کو وہ چار کولم دے گا P1 P2 Q1 Q2 تو آپ نے سمجھ جانا ہے یہ 2SLS کا گویشن ہے اور definitely اس میں over identified ایک ایکویشن ہوگی ILS میں exact identified ہوتی ہے سب سے پہلے یہ دو ایکویشن آپ کو given ہوں گی اوپر اس نے آپ کے سانے کے لیے پہلے خود ہی لکھ دیا کہ ILS تو آپ نے منٹی طور پر تیار آنا کہ definitely ایک ایکویشن unidentified ہوگی ایک exact identified ہوگی تو ان دونوں کی سب سے پہلے پہلا step یہ ہے آپ نے identification تیار کر لیے ٹھیک ہے وہ 2SLS ہو یا ILS ہو ہم نے starting یہاں سے کرنی ہے کہ identification چیک کرنی ہے دونوں کی یہ تو کر لیں گے نا جو سب identification آپ نے چیک کی دونوں ایکویشن کی جس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ equation 1 exact identified ہے equation 2 unidentified ہے ٹھیک ہو گیا اب ILS method میں دونوں ایکویشن کی reduce form بن لی ہیں آپ نے یہ step 1 complete ہو گیا identification آپ نے کر لی اب step 2 start ہو گیا جس میں آپ نے reduce form بنالی دونوں ایکویشن کی تو دونوں ایکویشن کی reduce form پہلی یہ پی کی reduce form بنتی ہے اور دوسری کیو کی reduce form بنتی ہے quantity demand or supply والے جتنے بھی question ہے دو انڈوجنس variable ہوتے ہیں پی اور کیوں تو ان دونوں کی reduce form یہ بن گئی جی آپ کے سامنے اور جیسے دونوں کی reduce form بنی step 2 complete ہو گیا یہ بن گئی ٹھیک ہے اب step 3 step 3 main step ہے اس میں آپ نے ساری working کرنے ہیں یہ دو equations ہیں simple regression کی یہ تو error ہے اس کو آپ فیلال estimate کرنے وقت omit کر دیں گے پیچھے یہ دو ایک p کی equation بچی ہے q کی بچی ان دونوں کو simple regression کی جس طرح equation ہوتی ہے y equal to a plus b x اب یہاں پہ p equal to pi 1 0 plus pi 1 1 w b کا جس طرح formula ہم بناتے تھے n summation x y minus summation x summation y divided by n summation x square minus summation x also care یہ بناتے تھے نا فارمولا اب b کی جگہ پہ یہاں پہ pi 1 1 ہے تو pi 1 1 کا فارمولا پھر y اور x کی جگہ پہ پی و و آ گیا تو یہ نیچے دیکھیں ذرا یہ ہی بنے گا یہ فارمولا جب بنا اب آپ کو کیا چاہیے ایک و سکیر چاہیے ایک و پ چاہیے تو یہ آپ نے کولا بنا لیے یہ ڈبلیو سکیر آ گیا یہ ڈبلیو پی آ گیا یہ تین تو پہلے ہی کیون ہیں ان کے سم آپ نے کر لیے اس کے بعد آپ نے یہ pi 1 0 یہ find کرنا ہے جس طرح a find کرتے تھے اس کا فارمولا ہوتا تھا y bar minus b x bar تو یہاں پہ p کا فارمولا بن جائے گا sorry pi 1 0 کا فارمولا بن جائے گا p bar minus pi 1 1 w bar تو یہ نیچے آ گیا pi 1 0 کا فارمولا یہ دیکھیں ذرا یہ ہی لکھا ہوا ہے اب اس میں values آپ نے put کی تو یہ answer pi 1 0 کا بھی آ گیا اب یہ پہلی regression equation اس کے دونوں parameter آپ نے reduce form کے وہ estimate کر لیے اب دوسری regression equation pi 2 1 اس کا یہ فارمولا بنے گا اور pi 2 0 اس کا یہ فارمولا بنے گا ان کی بھی آپ نے دونوں کی values نکال لیں اس کی یہ آ گئی اس کی یہ آ گئی تو یہ دونوں reduced form آپ نے estimate کر لی یہ step 3 ہو گیا آپ کا complete یہ دو reduced form تھی اور یہ آ گئی ان کی estimated equations ILS کا procedure ابھی تک ہم نے step 1 میں identification چیک کی step 2 میں دونوں equations کی reduce form بنائی اور step 3 میں دونوں reduced form کو estimate کیا یہ ہی کام کیا آپ ہم نے اب last step ہے جی step number 4 اس میں آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کی exact identified equation تھی اس کے structural parameter کو estimate کر لینا ہے اب exact identified equation 1 تھی equation 1 میں alpha 2 آ رہا ہے میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں شروع میں question یہ exact identified تھی اور نیچے والی تو unidentified تھی یاد ہے تو exact identified میں alpha 1 اور alpha 2 یہ دو ہی آپ نے find کرنے ہیں beta 1, beta 2, beta 3 یہ تو find ہی نہیں ہو سکتے تھے تو alpha 1 اور alpha 2 وہ find کرنے ہیں ہم نے step 4 میں اور ان کے فارمولے بس آپ نے یاد رکھنے ہیں یہ فارمولے ہمیشہ اسی طرح ہوں گے alpha 2 کا فارمولا یہ pi 2, 1 ہے ادھر انہوں نے pi 2, 2 لکھا ہے pi 2, 1 اور pi 1, 1 یہ آگے ساتھ prove بھی کیا ہے pi 2, 1 اس کے equal ہے pi 1, 1 اس کے equal ہے ان کی cutting setting ہو کے alpha 2 کے equal بھی آ جاتا ہے آپ کو یہ process کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈیکٹ یہ فارمولا رکھیں اس میں values put کریں یہ آگیا alpha 2 کا answer alpha 1 کا یہ فارمولا ہوتا ہے یہ فارمولا باپنے یاد رکھ لینا اب equation جو exact identified تھی اس میں intercept term ہے اس وجہ سے alpha 1 بھی find کرنا پڑ رہا ہے میں اس کا یہ فارمولا یاد کرنا پڑ رہا ہے intercept term نہ ہوتی پھر تو صرف یہ ہی find کرنا تھا ہم نے کل جو میں نے class میں example کروائی تھی اس میں intercept نہیں تھا صرف یہ find کیا تھا اسے پائی ٹو ون اور پائی ون ون کی values یہ یہ پیچھے ہماری جس سارا پہ سیدھے اس میں نہیں ہوگی ہم نے یاد ہے اس ساری ہاں جی ہم نے یاد پائی ٹو ون اور پائی ون ون ابھی ہم نے نکال لے ہیں نا جس طرح بیٹا کا فارمولا لگا کے ہم نے نکال لے تھے یہ دیکھیں یہ پائی ٹو ون ہم نے نکال لے ہیں یہ پائی ٹو زیرو ہم نے نکارلا ہے یہ پائی ون زیرو نکارلا ہے اسی طرح پائی ون ون ہوگا تو انہی ویلوز کو آگے پوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی کوانٹیٹی ڈیمانڈ ایکویشن جو کہ اگسیکٹلی ایڈنٹیفائیڈ تھی یہ ہم نے ایسٹی میٹ کر لی وید دی ہیلپ آف آئی ایل ایس میتھڈ موسیقی